بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اٹ اور دیر کا جو یوز ہے وہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے اس ویڈیو میں اٹ اور دیر کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں کیوں یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں اس کا جو یوزج ہے اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے گا تاکہ آپ کو سارے کے سارے جو نوٹیفکیشنز ہیں جتنے بھی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم سے مل جائے کریں یہ پورے کا پورا ایک کورس ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے بیسک انگلیش کورس کے نام سے پیچھے بھی اس میں دو تین ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی کائنڈی دیکھیں اور اس کے بعد بھی بہت ساری ویڈیوز آئیں گی جس میں ٹینسز ہوں گے ایکٹیو وائز پیسیو وائز ڈائریکٹ انڈریکٹ جو جو کچھ بھی آپ چیزیں امیجن کریں گے وہ سارا کچھ انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کو ملے گا سو لیٹس گیٹ سٹارٹی اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو اٹ اور دیر ہے وہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سنٹینسز کی سب سے پہلا سنٹینس ہے سنٹینسز کو اردو میں ترانسلیٹ کریں تو فرس سنٹینس جو ہے اردو میں وہ بنے گا اب سات بجے ہیں سیکنڈ ون اٹ رینڈ یسٹرڈے تو یہاں پہ اس کی اردو کیا بنے گی کل بارش ہوئی اس کی اردو کیا بنے گی کل بارش ہوئی اوکی تھرڈ ون اس کی اردو کیا بنے گی کمرے میں دس لڑکے ہیں فورت ون there were no flowers in the house تو اس کی اردو کیا بنے گی گھر میں پھول نہ تھے اوکی ہم نے چار اگزمپلز لی ان کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اچھا یہ کیوں کیا ہم نے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اوپر والے سنٹینسز میں جو ہم نے اردو میں لکھے ہیں وہاں پہ ہم نے it اور there کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ it اور there کو ٹرانسلیٹ کرتے اردو میں تو ٹرانسلیشن ان کی کچھ اس طرح بننی تھی یہ اب سات بجے ہیں فرس سنٹینسز جو بننا تھا یعنی it is seven o'clock یہ اب سات بجے ہیں کچھ اس طرح کا فکرہ بننا تھا اگر ہم it کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے یہ کل بارش ہوئی it rained yesterday تو اگر آپ it کو بھی سات اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس طرح کا فکرہ بنیں گا یہ کل بارش ہوئی اب دیکھیں جو original اور صحیح والے فکرے ہیں وہ اوپر لکھے ہوئے ہیں اگر ہم it کو اور there کو بھی ٹرانسلیٹ کریں گے تو کچھ اس طرح کے فکرے بنیں گے یہ بھی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لئے third one کمرے میں دس لڑکے ہیں یہ تو original سنٹینس تھا اگر آپ there کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہاں کمرے میں دس لڑکے ہیں fourth one گھر میں پھول نہ تھے تو اس کا fourth one کا جو translation ہے اگر آپ there کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ بنے گا وہاں گھر میں پھول نہ تھے اب آپ دیکھیں یہ جو نیچے والے یہ والے سنٹینسز ہیں یہ سارے کے سارے بڑے odd اور wrong ہیں کیوں ہم نے it اور there کو بھی translate کر دیا ہے اردو میں حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک سنٹینسز ہیں یہاں پہ it کو اور there کو translate نہیں کیا گیا ایسا کیوں نہیں کیا ہم نے دیکھیں we can say that it and there have been used as introductory words یہ صرف اور صرف introductory words ہیں یا پہچان کے طور پہ use ہوئے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے and they simply act as subject جس سنٹینس میں اب ہم main بات کی طرف آتے ہیں جس سنٹینس میں آپ کا subject یعنی کام کرنے والا clear نہ ہو وہاں پہ آپ use کرتے ہیں it اور there clear میں بات کو repeat کر دیتا ہوں جہاں پہ جس سنٹینس میں آپ کا subject یعنی کام کر کون رہا ہے یہ clear نہ ہو وہاں پہ آپ subject کی جگہ it کو اور there کو use کرتے ہیں لیکن اس کا اردو میں آپ translation نہیں کرتے got it ok let's move forward یہ کچھ examples ہیں آج سخت گرمی ہے first sentence دیکھیں آپ it is very hot today اس کو آپ اردو میں اردو سے انگلش میں کیسے translate کریں گے it is very hot today شام ہو گئی ہے it is evening کیا اولے پڑھ رہے ہیں is it hailing اولے آپ کو پتا ہے جب اسمان سے بارش کے ساتھ برف کرتی ہے تو اس کو انگلش میں کیسے کریں گے is it hailing مکان میں کوئی نہ تھا there was no one in the house مکان میں کوئی نہ تھا اس میں دیکھیں سارے کے سارے sentences میں آپ کو کوئی بھی clear subject نظر نہیں آئے گا تو اس لئے ہم نے it اور there کا use کیا ہوا ہے پنجرے میں شیر نہ تھا there was no lion in the cage پنجرے کو cage کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے sentences میں آپ کو it اور there کا use it ملے گا کیوں کیونکہ ان میں clear subject نہیں ہے تو subject کی جگہ ہم نے it اور there کو use کیا ہو ہے آگے ہے میز پر کوئی کتاب نہیں ہے میز پر کوئی کتاب نہیں ہے اس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کے طور پہ یہ بھی لکھ دیا ساتھ جو ہم رومن اردو میں لکھتے ہیں میز پر کوئی کتاب نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو انگلیش میں کیسے translate کریں گے there is no book on the table there is no book on the table clear okay the next one is کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی ہے اب یہ question sentence بھی ہے اور اس میں it یا there کا use بھی ہوگا تو کیا ہوگا جی دیکھیں کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی ہے is there any player in the playground اس کو آپ انگلیش میں کیسے translate کریں گے is there any player in the playground question mark question mark کے لیے آپ اس کو start ملے گئے ہیں okay next one is پانی پانی بہت سے مینڈک تھے اب یہ past کا sentence ہے تو definitely بات ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ was یا were use کریں گے تو اگر was were is am are لائک لائک بھی کی جی گا سبسکرائب بھی کی جی گا اور دوستوں سے بھی کہیے گا امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو it اور there کا جو usage ہے جو concepts ہیں اور اس کی جو practice ہے وہ بلکل clear ہوگی ہوگی آپ کے questions جو ہیں آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں I will try to get back to you with answers thank you so much اللہ حافظ